بی ایم موڈی کی لوگ پریتہ کیا ہے اس کے لیے بس آپ ان تصویروں کو دیکھیں یہ دلی نہیں روم ایسا سواگت دیکھ کر 71 سال کے پی ایم موڈی کو بھی جوش آگیا وہ اپنی گاڑی کے دروازے پر کسی یوہ کی طرح کھڑے ہو جائے انگریزی میں ایک کہاوت ہے when in Rome, do as the Romans do مطلب یہ ہے کہ آپ جس جگہ پر موجود ہوں وہاں کی کال, پرستیتی اور موقع کی نزاکت کے حساب سے آپ کی ہر اویویکتی ہونی چاہیے روم کی دھرتی پر بھارتیہ سنسکریتی کی یہ جھلک دیکھ کر کسی بھی بھارتیہ ویکتی کو جوش آ جائے گا پی ایم موڈی بھی سوردار سواگت سے بھاو بھی بھور ہو گئے پی ایم موڈی G20 شکھر سمیلن میں حصہ لینے کے لیے روم گئے ہوئے ہیں وہ کل دیر رات ڈلی سے روم کے لیے روانہ ہوئے تھے روم کے لیونارڈو دا ونچی ائرپورٹ پر ان کا سواگت اٹلی سرکار کے ورشت ادھکاریوں اور بھارتیہ راجدود نینہ ملہوترہ نے کیا اپنے پانچ دیو سیئے دورے کے پہلے دن وہ پہنچے نیو روم کے پیازہ گاندھی پر یہاں انہوں نے مہاتمہ گاندھی کی پرتیمہ پر پشف ارپید کیے یہ تصویریں بتاتی ہیں کہ مہاتمہ گاندھی کس طرح پورے ویشوں میں آج بھی بھارت کے برینڈ ایم بیزر ہے پی ایم موڈی نے باپو کو سممان کے پشف ارپید کرنے کے بعد وہاں موجود بھارتیوں کا عبیبادن سویکار کیا یہ ہر ہندوستانی کے لیے اپنے پن کی ڈوز تھی پی ایم کی آس پاس لوگوں کی زبردست بھیڑت اٹلی میں بسے بھارتیوں نے انہیں ویدیش میں بھی گھر جیسا احساس کروائے اپنے بیچ پردان منتری نرینڈر موڈی کو پا کر وہاں کی ستھانیاں لوگ کافی جوش میں تھے ماہول میں بھارت ماتا کی جائے اور وندے ماترم کے نارے گونج رہے یہ زگا پر پی ایم موڈی تھے وہاں بیریکیٹنگ کی گئی لیکن بڑی سنکھیا میں لوگ پی ایم موڈی کی جھلک پانے کے لیے پہنچے سرکشہ ادھکاریوں کو لوگوں کو سنبھالنے میں کافی دکتیں آ رہی تھے ہمارا انڈیا کے وہ ٹھٹ پڑھنے کے لیے انڈیا کا مان سارا دنیا کا شامنے آنے کے لیے جیتنا گیا یہ ابھی تک کوئی بی ایم نی نہیں کیا ہمارا انڈیاں ہوکے ہمارا شرک گارب میں انڈیاں میں ہم لوگ بول چکتا ہے انڈیاں اس کے لیے صرف موڈی جی کے لیے یہ کام ہو سکا اس لئے ہم بولتا ہے ہر ہر موڈی بھروت مطا کی سرکشہ پروٹوکول کے پالنگ کی وجہ سے پردھان منتری موڈی شروعات میں سبھی لوگوں سے مل تو نہیں پا رہے تھے لیکن لوگوں کا اجساہ دیکھ کر وہ آخرکار ان کے پاس چلے گئے ہمارے لئے بڑی سباگیہ کی بات ہے کہ موڈی جہاں آ رہے ہیں ابھی ان کے لئے کیا بولنا کیا نہیں بولنا یہی خوش پسندی ہے کہ ہم سبھی ان کو ساکشہ دیکھ رہے ہیں سبھی جتنے لوگ یہاں پہ ہیں سبھی بہدائی کے پاتر ہیں بس یہی بولنا چاہوں گا کہ بھگوانوں کو لمبی عمر دے جو کر رہے ہیں اس سے بھی زیادہ کریں بہت امیدے ہیں ان سے وہ ڈیٹلی اور ایک ڈیٹیا کے ریلیشن کو اچھا بڑا ہے پی اموڈی جی ٹوینٹی سمیٹ کے لئے روم پہنچے ہیں اور ان کی آدھیکارک بیٹکوں کی شروعات بھی آج سے شروع ہو گئے آج انہوں نے یوروپی اے سنگ کے ورشت نیتاؤں کے ساتھ سنیوکت بیٹک کی ہے اس بیٹک میں یوروپی اے کاؤنسل کے ادھیاکش چارلز مشل اور یوروپی اے کمیشن کی ادھیاکش ارسولا وانڈر لین بھی شامل تھی ایسے نیتاؤں کے بیچ دنیا کو بہتر بنانے کے لیے عارتھک رشتوں اور لوگوں کے آپسی رشتوں کو مضبوط بنانے کی بات ہوئی جی ٹوینٹی دنیا کے سب سے طاقتور دیشوں کا منچ ہے اس کی بیٹک اٹلی کے روم میں ہی 31 اکٹوبر کو ہونی ہے اس میں پی اے موڈی جلوائیو پریورتن اور سوچ اورجا وستار پر بھارت کے بہترین کاموں کے بارے میں دنیا کو بتائیں گے اور اس کے بعد بریٹن کے گلاسگو میں 26 وے کانفرنس آف پارٹیز یعنی سی او پی ٹوینٹی سکس میں دنیا کی جلوائیو پر وشوے نیتاؤں کی شکر بیٹک ہوگی جس میں پی اے موڈی حصہ لیں گے پردان منٹری نرینڈر موڈی روم اٹلی میں جی ٹوینٹی سمٹ میں شرکت کریں گے جہاں پر اہم مددوں پر بات چیٹ ہوگی چاہے وہ کووڈ نائنٹین کا معاملہ ہو ایکنومک ریکاوری کی بات کریں یا پھر افغانستان کی سکتی کی بات کریں جس سے بھارت پر بہت اثر پڑ رہا ہے کرانس بورٹر ٹیررزم آتنکباد اور ٹیرر فائنانسنگ پر بھی پردان منٹری نرینڈر موڈی بات کرنے والے ہیں کہیں نہ کہیں سپلائی چینز جو ہے جی ٹوینٹی نیشنز اس مددے پر بات کریں گے گیتا مہن کے ساتھ آج تک بیورو